بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد جی کل ہم نے مجرورات کے حوالے سے پڑا تھا تو حیبہ تارک سب سے پہلے آپ بتائیے مجرورات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں جی ساری اسمائے مجرورات یہ جو ہیں دو طرح کہتے ہیں ایک مجرور بھی حرف حرف جار ہے ایک مجرور بھی اضافت ہے جی تو حروف جارہ کتنے ہیں حرف جارہ سترہ ہیں جی کون کون سے ہیں وہ سنا دے اور مجرور بھی اضافت کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ وہ اسمت ہے جو مضافلے ہونے کے وجہ سے مجرور ہوتا ہے اس کی کوئی مثالیں اس کی مثالیں جیسے رسول اللہ بیت اللہ تو یہ رسول اللہ جو ہے اس میں مضافلے کون سے ہیں اس میں مضافلے اللہ ہے کیونکہ اللہ کی نسبت کی اجاز ہے اور جو مضاف ہوتا ہے اس کا کیا عراب ہوتا ہے جو مضاف ہوتا ہے اس کا عراب جو ہوتا ہے عوامل کے مطابق ہوتا ہے مضاف پہلا اسم ہوتا ہے مضافلے دوسرا ہوتا ہے اور وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے چلیں ماشاءاللہ بارک اللہ وفیق جی آگے مونہ نعیم آپ سنا دیں یہی اسمائے مجرورہ کون کون سے ہیں جی سر اسمائے مجرورہ جو ہیں یہ حروف جا رہا ہے اسمائے مجرورہ اسمائے مجرورہ جی سر اسمائے مجرورہ دو ہیں اور اس میں جو ہے وہ مجرور با حرف جر ہے مجرور با حرف اضافت ہے ٹھیک ہے تو مجرور با حرف جر کی مثال جیسے نظر تفل کتابی ٹھیک ہے اور حروف جر آپ سنا دیں کون کون سے جی باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منصمس خلا ربا حاشا من ادا فی ان الہ حتی الہ ٹھیک ہے اور مجرور با اضافت مجرور با اضافت وہ اسم ہوتا ہے جو مضاف اللہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے اور جو دو اسموں کے درمیان اضافت ہوتی ہے اس کو حرف جر اس میں جو ہے وہ مقدر ہوتی ہے ظاہری نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے دوسرا اسم مضاف اللہ ہوتا ہے اس کے مثال جیسے ناکہ جیسے سر ناکات اللہ ہی اس میں ناکہ جو ہے وہ مضاف ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ مضاف اللہ ہے ٹھیک ہے مضاف کا کیا عرب ہوتا ہے مضاف عامل کے مطابق ہوتا ہے اور جو مضاف علیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق جی آگے حماد رفیس صاحب آپ بھی بتا دیں یہی مجرورات کون کون سے ہیں اسماعے مجرورات دو قسم کے ہوتے ہیں اور یہ وہ اسماعہ ہوتے ہیں جن میں جرگی علامت پائی جاتی ہے دو ان کی دو قسمیں ہیں ایک مجرور بحرف ہوتا ہے اور ایک مجرور با اضافت ہوتا ہے جو مجرور بحرف ہوتا ہے وہ سترہ قسم کے الفاظ ہیں حروف ہیں وہ سترہ حروف ہیں سترہ حروف ہیں جن کے بعد اگر کوئی اسم آتا ہے تو وہ مجرورت کی حلق نہیں ہوتا ہے اور وہ یہ ہیں اور جو مجرور با اضافت ہوتا ہے اس کی مثال ہے کتاب اللہی ناکت اللہی یا لیلت القدری اور اس میں لیلت القدری میں قدری جو ہے وہ مضافلے ہیں اور لیلت جو ہے وہ مضاف ہے اور مضاف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بمطابق اس کے آمل کہاتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق اب اس میں بیت اللہ میں لفظ اللہ جو ہے یہ کیا ہے بیت اللہ میں اللہ جو ہے وہ مضافلے ہیں اور پہلا جو ہے مضاف مضاف کا اعراب کیا ہوگا مضاف کا اعراب سر وہ عامل کے مطابق ہے عامل کے مطابق ہے وہ تینوں حالت میں آ سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے جب وہ عامل کے مطابق ہے تو پھر جس طرح کا اس کا مقام اور محل ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین تمہ بات پیچھے ہم اعراب کی تین قسمیں پڑھ چکے ہیں رفع نصب اور جر اور جس اسم پر رفع ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں جس پر نصب ہو اس کو منصوب کہتے ہیں اور جس پر جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں لیکن یہ تینوں طرح کے اعراب عامل کی وجہ سے آتے ہیں رفع بھی عامل کی وجہ سے آتا ہے نصب اور جر بھی عامل کی وجہ سے آتا ہے اب یہ تینوں اعراب تو بیان ہو چکے ہیں لیکن بعض اسماع ایسے ہیں کہ جو عامل کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک دوسرے اسم کے پیچھے آنے کی وجہ سے اعراب حاصل کرتے ہیں اور کو توابے کہا جاتا ہے توابے جمع کا لفت ہے اور اس کے واحد ہے تابع تو تابع کا مطلب آپ جانتے ہیں پیچھے آنے والا پیروی کرنے والا تو توابے جو ہے یہ اس کی جمع ہے تو یہ اسماع ایسے ہیں جو اعراب میں اپنے سے پہلے کلمے کے تابع ہوتے ہیں یعنی جو اعراب پہلے کلمے کا ہوگا وہی اعراب دوسرے کا ہوگا اگر پہلا مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع اگر پہلا منصوب ہے تو یہ بھی منصوب اگر پہلا مجرور یا مجزوم ہے تو یہ بھی مجرور یا مجزوم ہوگا تو صاحب کتاب نے پہلے تو مرفوع منصوب اور مجرور کو بیان کیا اب ان تینوں کے تابع کو بیان کر دیا تو واضح بات ہے کہ تابع تو ہوتا ہے جو بعد میں آنے والا ہے اور یہ جس اسم کے بعد میں آنے والا ہوگا جس کا تابع ہوگا جس کی پیروی کرنے والا ہوگا اس کو متبو کہیں گے یعنی پیروی کیا گیا اتباع کیا گیا تو وہ متبو کہلائے گا اب جو اراب متبو کا ہوتا ہے وہی اراب تابع کا ہوتا ہے اگر متبو پر رفع ہے تو تابع پر بھی رفع آئے گا اگر متبو پر نصب ہے تو تابع پر بھی نصب آئے گی اور اگر متبو پر جر ہے تو تابع بھی مجرور ہوگا اور پھر آگے تابع کی پانچ قسمیں ہیں ان میں سے ایک سب سے پہلی قسم ہے صفت یعنی صفت جو ہے یہ موصوف کے مطابق آتی ہے جو اراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اراب صفت کا ہوتا ہے تو صفت جونکہ تابع ہوتی ہے اور موصوف جو ہے اس کو متبو کہیں گے دوسری قسم ہے تاقید تو اسی طرح جو اراب موقع کا ہوگا وہی اراب تاقید کا ہوگا یعنی جس اسم کی تاقید بیان کی جا رہی ہوگی اس کو مؤقت کہیں گے جس طرح جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں اور جس کی تاقید بیان کی جاتی ہے اس کو مؤقت کہتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے بدل تو بدل کی تعریف ہم انشاءاللہ تفصیلی آگے پڑھیں گے تو بدل جس اسم کا ہوتا ہے اس کو مبدل منہو کہتے ہیں پھر آگے عطف بحرف ہے یعنی حرف عطف کے ساتھ حکم جو ہے پہلے اسم کا اگلے اسم تک منتقل کرنا اور اس کے بعد عطف بیان ہے ان کی تفصیل اور ان کی مکمل تشریح جو ہے وہ تو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہی تو یہ ٹوٹل پانچ تابع ہیں صفت تاقید بدل عطف بحرف اور عطف بیان اب ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے توابع یعنی تابع کی جمع چونکہ توابع زیادہ ہیں پانچ اسمہ ہیں لہذا یہاں جمع کا لفظ بولا گیا ہے توابع توابع تابع کی جمع ہے جس کا منع ہے پیروی کرنے والا پیچھے آنے والا تو تابع سے مراد وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے کلمہ کا پیرو ہو یعنی اس کی پیروی کرنے والا ہو اس کی اقتداء کرنے والا ہو یعنی اگر پہلا کلمہ مرفوع ہو تو یہ بھی مرفوع وہ منصوب ہو تو یہ بھی منصوب وہ مجرور ہو تو یہ بھی مجرور اور وہ مجزوم ہو تو یہ بھی مجزوم ہوگا جو اعراب متبو کا ہوگا وہی اعراب تابع کا ہوگا اب پہلے کلمہ کو متبو کہتے ہیں یعنی جس کی پیروی کی جا رہی ہے اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں جو پیروی کرنے والا ہے تو متبو جو ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اور تابع جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے یہاں بھی متبو پہلے ہوتا ہے اور تابع اس کے بعد آتا ہے اب اس کے مثال جو ہے انہوں نے ایک دی ہے موصوف صفت کی قَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنُنْ مومن آدمی نے کہا اب یہاں پہ قَالَ جو ہے یہ فائل ہے راجلُنْ یہاں پر موصوف ہے اور مؤمنون اس کی صفت ہے یعنی وہ آدمی جو کہ مومن ہے یہاں پہ راجلُنْ مسلمن بھی کہہ سکتے تھے راجلُنْ کافرن بھی کہہ سکتے تھے راجلُنْ تاجرن بھی کہہ سکتے تھے راجلُنْ معلمن بھی کہہ سکتے تھے تو رجلون جو ہے یہ موصوف ہے اب اس کی کوئی بھی صفت بیان کی جا سکتی ہے اس کو مومن بنا دیں اس کو مسلم بنا دیں اس کو تاجر بنا دیں اس کو کافر بنا دیں اس کو ٹیچر بنا دیں تو جو اسم کسی کی صفت بن کر آئے وہ وہی اعراب حاصل کرے گا جو موصوف کا ہوگا تو رجلون موصوف اور مؤمنون صفت اور یہ موصوف صفت مل کر کالہ کا فائل بنیں گے اگر اس کی ترکیب کرنی ہو تو ترکیب ہوگی کالہ فئر رجلون موصوف اور مؤمنون اس کی صفت موصوف صفت مل کر کالہ کا فائل بن گیا فیر اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو گیا وضاحت اس مثال میں راجلون جو ہے یہ متبو ہے یعنی یہ موصوف ہے تابع کی قسم میں سے موصوف صفت کی یہاں پہ ترقیب ہے مطبوع ہے یا موصوف ہے اور مؤمنون تابع ہے یا صفت ہے راجلون قالہ فعل کا فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اس لیے اس کا تابع مؤمنون بھی مرفوع ہے تو توابع کی پانچ اقسام ہیں صفت، تاقید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان تو سب سے پہلہ جو تابع ہے وہ صفت ہے دوسری نمبر پر تاقید ہے ہم سب سے پہلے صفت کو دیکھتے ہیں کہ صفت سے کیا مراد ہے صفت آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی کرنے والا کلمہ جو ہے اس کو صفت کہتے ہیں اچھی صفت بیان کی جائے تو بھی صفت ہوتی ہے اور اگر بری صفت بیان کی جائے وہ بھی صفت ہی ہوتی ہے یعنی اچھائی یا برائی دونوں کو صفت ہی کہتے ہیں تو صفت سے مراد وہ تابع ہے یعنی وہ بات میں آنے والا کلمہ ہے جو متبو پہلے کی ذات یا اس کے متعلق کا وصف یعنی متبو کی ذات متبو کی اپنی یا متبو کے متعلق کی کوئی صفت میان کریں صفت سے مراد وہ تابع ہے جو متبو کی ذات یا اس سے متعلق وصف یعنی دو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں اس کو غور سے دیکھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ متبو کی ذات جیسے قالا رجل مؤمن جس طرح ہم نے پیچھے پڑا مؤمن بندہ آیا اور ایک ہے کہ اس کا متعلق جو ہے جیسے یہ آگے آپ مثال پڑھیں گے جا رجل العالم ابو وہ آدمی آیا جس کا باپ عالم ہے اب یہاں پر العالم جو ہے یہ متبو جو ہے اس کی نہیں بلکہ متبو کا متعلق جو ابو ہو ہے اس کی صفت بن رہی ہے تو دونوں حالتوں میں ہی یہ صفت کہلائے گی بے شک متبو کی حالت کو بیان کرے یا متبو کے متعلق کی حالت کو بیان کرے تو صفت وہ تابع ہے جو متبو کی ذات یا اس کے متعلق کا وصف وصف کیا مطلب یعنی اس کی اچھی یا بری صفت بتائے صفت کو ناعت بھی کہتے ہیں عربی زبان میں صفت کو ناعت بھی کہتے ہیں اور جس کی اچھی یا بری صفت بیان کی جا رہی ہو اسے موصوف یا منعود کہتے ہیں موصوف بھی بیان کیا جاتا ہے اور منعود بھی بیان کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے صفت اور ناعت دو استعمال ہوتے ہیں ایسے موصوف اور منعود دونوں استعمال ہوتے ہیں تو صفت یا ناد وہ تابع ہوتا ہے جو موصوف یا منعود کی اچھی یا بری صفت کو بیان کرے اب آگے انہوں نے دونوں مثالیں دی ہیں پہلی مثال کے اندر موصوف کی یعنی مطبوع کی حالت بیان ہو رہی ہے جبکہ دوسرے مثال کے اندر مطبوع کے متعلق کی حالت بیان ہو رہی ہے جیسے جا الرجلو العالم عالم آدمی آیا تو جا اس میں فعل ہے الرجلو یہ موصوف ہے اور العالم یہ صفت ہے موصوف صفت مل کر یہ جا کا فائل بن جائے گا فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا لیکن تو آگے مثال ہے وہ ہے جا یہ فعل اور الرجلو یہ موصوف اب آگے جو اس کی صفت ہے وہ پورا جملہ اس کی صفت بنے گا اور وہ صفت اس طرح بنے گا کہ العالم یہ بن جائے گا اسم فائل اور ابوہو یہ مضاف مضاف علیہ مل کر یہ العالم کا فائل بن جائے گا العالم کا فائل بن جائے گا تو العالم سیگا صفت یعنی اسم فائل اپنے فائل سے مل کر یہ اب الرجلو کی صفت بن جائے گی تو جا فعل اپنے فائل سے مل کر یعنی موصوف سے مل کر یہ پورا صفت بن جائے گا تو فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا اب اس کی وضاحت دیکھیں پہلی مثال میں العالم الرجلو کا وصف بتلاتا ہے تو پہلی مثال جو جا الرجلو ہے اس میں العالم جو ہے اس نے الرجلو کا وصف بتایا ہے کہ آدمی جو ہے وہ عالم ہے جاہل نہیں ہے یہاں جاہل کا لفظ بھی ہو سکتا تھا بری صفت بھی بیان کی جا سکتی تھی جا الرجل الجاہل جاہل آدمی آیا یا جا الرجل تاجر تاجر آدمی آیا جا الرجل مسافر مسافر آدمی آیا یا اور دوسری مثال میں اس کے مطالق ابو کا یعنی پہلی مثال میں الرجلو کی صفت ہے لیکن دوسری مثال میں ابو جو ہے ابوہو اس کے مطالق بتایا جا رہا ہے کہ وہ آدمی آیا جس کا باپ عالم ہے مگر ترقیب میں دونوں جگہ الرجلو ہی کی صفت کہا جائے گا یہاں بھی الرجلو موصوف ہوگا العالمو اس کی صفت ہوگی یہاں بھی الرجلو موصوف ہوگا اور العالمو ابوہو یہ پورا اس کی صفت ہوگی اگرچہ تعلق جو ہے وہ اس کے مطالق کا بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطالق کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ عالم جو ہے وہ اس کا باپ ہے وہ خود نہیں ہے تو یہاں الرجلو موصوف ہے اور العالمو صفت ہے اسی طرح الرجلو موصوف مرفو ہے اسی لئے العالمو صفت بھی مرفو ہے تو جو عرام موصوف کا ہوتا ہے وہی عرام صفت کا ہوتا ہے کیونکہ صفت جو ہے وہ تابع ہوتی ہے اور موصوف جو ہے وہ مطبوع ہوتا ہے اب یہ دو اعتبار سے صفت کی دو قسمیں بن گئی پہلی قسم کو یعنی جس میں مطبوع کی حالت بیان کی جا رہی ہے جیسے جار رجل العالمو اس کو صفت حقیقی کہتے ہیں یہ حقیقی صفت ہے جبکہ دوسری مثال جس میں مطبوع کے متعلق کی حالت بیان کی جا رہی ہے اس کو صفت سبب بھی کہتے ہیں تو پہلی قسم صفت حقیقی ہے جبکہ دوسری قسم جو ہے وہ صفت سبب بھی ہے اب جو پہلی قسم ہے صفت حقیقی والی وہ دس چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے دس چیزوں کے اندر یعنی پہلی چیز تو ہے صفت حقیقی میں اعراب اعراب میں موصوف کے مطابق ہوگی اعراب اگر وہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور تو یہ گویا کہ تین چیزیں ہو گئی مرفوع کے ساتھ مرفوع منصوب کے ساتھ منصوب مجرور کے ساتھ مجرور دوسری چیز ہے تذکیر و تانیس تو تذکیر و تانیس میں بھی موصوف اور صفت مطابق ہوتے ہیں اگر موصوف جو ہے وہ مذکرہ ہے تو صفت بھی مذکرہ آئے گی اگر موصوف جو ہے وہ مونس ہے تو صفت بھی مونس آئے گی اگر یہاں پہ آپ لے آئیں جَاَتِ الْمَرْعَةُ الْعَالِمَةُ تو المرْعَةُ جب آئے گی تو پھر آگے الْعَالِمُ نَيْهِ الْعَالِمَةُ یعنی موصوف بھی مونس اور صفت بھی مونس پھر ہے تذکیر و تانیس کے بعد تعریف و تنقیر یعنی مارفع اور نقرہ یہاں پہ موصوف آپ دیکھ رہے ہیں الرجل یہ مارفع ہے اور مارفع علف لام کی وجہ سے ہے لہذا الْعَالِمُ بھی مارفع ہے علف لام لے آئے اگر یہ ہوتا جَاَا رَجُلُن تو پھر یہاں آجانا تھا رَجُلُن عَالِمُن جَاَا رَجُلُن عَالِمُن جس طرح پیچھے آپ مثال پڑھ چکے ہیں رَجُلُن مُؤْمِنُن اگر یہ ہوتا نا قَال رَجُلُن مُؤْمِنُ پھر ہونا تھا الرجل ہوتا تو المُؤْمِنُن تو صفت حقیقی میں صفت جو ہے اعراب کے اندر تذکیر و تانیس کے اندر تعریف و تنقیر کے اندر اور پھر اسی طرح مفرد تصنیہ جمع میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے اب یہاں پر الرجل واحد اگر یہاں پر لے آجیں الرجلانی جَا الرجلانی تو پھر آگے صفت بھی تصنیہ ہو جائے گی العالمانی جَا الرجلانی العالمانی اور اگر یہاں پر آپ جمع لے آئیں جَا الرِّجَالُ تو پھر آگے الْعُلَمَاء یَا الْعَالِمُونَ تو صفت جو ہے وہ بھی چمع کا سیرہ آئے گا جبکہ اس کی مثال جیسے جَا الرجلان عالمان جبکہ صفت سببی کا صرف اعراب اور تعریف و تنقیر میں متبوع کے تابع ہونا ضروری ہے یعنی صفت سببی صفت سببی تو ہم پڑ چکے ہیں جو متبوع نہیں بلکہ متبوع کے متعلق کی صفت بیان کرتی ہے کا وصف بیان کرتی ہے تو وہ صرف ان پانچ چیزوں میں یعنی اعراب میں تینوں طرح کے اعراب میں اور پھر تعریف و تنقیر میں معرفہ اور نقرہ میں تو ان چیزوں میں وہ اس کے مطابق ہوتی ہیں باقی رہا مسئلہ تذکیر و تعریف کا تو اس کے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر موصوف جو ہے مذکر ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ موندس ہو سکتی ہے اسی طرح واحد تصنیع جمع کا معاملہ ہے تو اس میں بھی مطابقت ضروری نہیں ہے تو صرف دو چیزوں کے اندر یعنی اعراب کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ معرفہ اور نقرہ ہونے کے اندر تو اس کی مثال جیسے جاعت المرأتو العالمو زوجوہا اب جاعت فعل ہے المرأتو یہ موصوف ہے مونس ہے لیکن آگے العالمو زوجوہا العالمو مذکر ہے تو چونکہ زوج جو ہے یہ مذکر تھا تو زوج سے مناسبت کی بنیاد پر العالمو بھی مذکر آگیا تو اس کی اگر ترکیب کرنی ہو تو وہ ہوگی جاعت فعل المرأتو یہ موصوف اور العالمو سگہ صفت اسم فائل اور زوجوہا یہ مضا مضا فعل ہے مل کر العالمو کا فائل سگہ اسم فائل اپنے فائل سے مل کر یہ المرأتو کی صفت المرأتو موصوف اپنی صفت سے مل کر جاعت فعل کا فائل بن گیا وہ عورت آئی جس کا شہر عالم ہے تو اس میں المرأتو موصوف ہے اور العالم صفت سبب بھی ہیں تو گویا کہ ہم نے صفت کے بارے میں جو چیز پڑھی ہے یہ بنیادی طور پر دو حصوں میں منقسم ہے سب سے پہلے تو صفت کی تعریف ہے کہ اس سے مراد وہ تابع ہوتا ہے جو متبو یا متبو کے متعلق کی اچھائی یا برائی کو بیان کریں اور صفت کو نات بھی کہتے ہیں اور جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کو موصوف یا منہود کہتے ہیں تو جا الرجل الاعلم پہلی مثال جو ہے اس میں متبو کی صفت میان کی جا رہی ہے جبکہ جا الرجل الاعلم ابوہ میں متبو کے متعلق کی صفت میان کی جا رہی ہے تو جب متبو کی صفت میان ہو رہی ہو اس کو صفت حقیقی کہا جاتا ہے اور جب مطبوع کے متعلق کی صفت بیان ہو رہی ہی ہو تو اس کو صفت سببی کہا جاتا ہے صفت حقیقی جو ہے وہ اعراب میں تذکیر و تانیس میں تعریف و تنقیر میں واحد تصنیہ جمع ہونے میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ صفت سببی میں صرف اعراب اور تعریف و تنقیر ان دو چیزوں میں اس کا مطبوع کے مطابق ہونا ضروری ہے باقی دو چیزوں میں مطابقت ضروری نہیں ہے تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑا کہ بعض اسماع ایسے ہیں جو دیگر اسماع کے پیچھے آتے ہیں اور ان کا اعراب بھی ان اسماع کے مطابق ہوتا ہے جو بعد میں آتے ہیں ان کو تابع کہتے ہیں اور جن کے بعد میں آتے ہیں ان کو مطبوع کہتے ہیں اور تابع کی پانچ قسمیں ہیں صفت تاقیق بدل عطف بحر اور عطف بیان اور ان میں سے پہلی چیز جو صفت ہے وہ ہم آج پڑ چکے ہیں باقی انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے